بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک تو میرے چینل ایڈرٹیمئر و سلیورٹیز امید کرتی ہوں دوستو آپ لوگ بلکل خیری سے ہوں گے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ ساتھ شیئر کرنے والی ہوں پاکستان کے مشہور ایکٹر فیروز خان کو لے کر ایک ایسی نیوز جسے جان کر آپ بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے لیکن وہ نیوز ہے کیا اگر آپ بھی یہ جاننا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو انٹر گلاس بھی دیکھئے گا پاکستان کے مشہور ایکٹر فیروز خان بہت ہی اچھے ایکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی اچھے مارڈل بھی ہیں اور آج کل ایک پروگرام میں ایسا بیسٹ ہوسٹ کام کر رہے ہیں پاکستان کے مشہور ایکٹر فیروز خان کا کہنا ہے کہ میں نے بہت زیادہ ڈراما سیریلز میں کام کیا ہے میری لائف کے جو پہلے مشہور تھے ڈراما سیریلز تھے وہ عشقیہ اور کھانی ڈراما سیریل تھا لیکن جب سے میں نے ڈراما سیریل خدا اور محبت سیزن 3 میں کام کیا ہے اس سے مجھے جتنی زیادہ پوری دنیا میں شہرت حاصل ہوئی ہے اس سے پہلے مجھے شہرت حاصل نہیں ہوئی اور خدا اور محبت سیزن 3 ایسا ڈراما سیریل ہے جسے صرف اور صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں بہت زیادہ شوق سے دیکھا جا رہا ہے اگر آج کل کے ڈراما سیریلز کی ریٹنگ گسٹ نکالی جائے تو سب سے زیادہ ریٹنگ خدا اور محبت سیزن 3 کی ہے پاکستان کی مشہور ایکٹر فروز خان کا کہنا ہے کہ خدا اور محبت سیزن 3 میں اکرہ عزیز کے ساتھ میں نے جب سے رول ادا کیا ہے تب سے لوگ مجھے بہت زیادہ پسند کہتے ہیں لوگ میرے اور اکرہ عزیز کے کپل کو بہت زیادہ پسند کہتے ہیں اور اکثر لوگوں نے فیس بوک وارس ایپ انسٹرگرام ٹویٹر وغیرہ پر میری اور اکرہ عزیز کی ڈی پی لگائی ہوتی ہے پاکستان کی مشہور ایکٹر فروز خان کی ڈراما سیر خدا اور محبت سیزن 3 میں شوٹنگ کرتے وقت اچانک سے طبیعت خراب ہوئی انہیں ہوسپیٹر لے جایا گیا اور وہاں پر ایمرجنسی ایوارڈ میں انہیں ایڈمیٹ کر دیا گیا اور خدا اور محبت سیزن 3 کی شوٹنگ بھی اچانک سے روک گئی پاکستان کی مشہور ایکٹر فروز خان کے ساتھ آخر ایسا کیا ہوا کہ انہیں اچانک سے ایمرجنسی ایوارڈ میں ایڈمیٹ کیوں کرنا پڑا یہی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں پاکستان کے مشہور ایکٹر فروز خان کی اچانک سے طبیعت خراب ہوئی انہیں کافی زیادہ بخار تھا اور کچھ فلو بھی فیل ہو رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ شوٹنگ کرتے وقت ان کی سانس رکنے لگی جس سے ان کو فوراں سے ہوسپیٹر لے جایا گیا اور وہاں پر انہیں ایمرجنسی ایوارڈ میں ایڈمیٹ کر لیا گیا پاکستان کے مشہور ایکٹر فروز خان کی کرونا کی ریپورٹ بھی کروائی گئی دو دن بعد جب کرونا کی ریپورٹ آئی تو وہ نیگٹیب تھی لیکن پھر بھی ان کی طبیعت پر کوئی اثر نہ پڑا ان کی طبیعت بیسی ہی خراب رہی اس پر ان کی فیملی بہت زیادہ پریشان ہوئی انہوں نے فروز خان کے تمام ترمیداہوں سے دعاوں کی اپیل دی ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالی فروز خان کو جلد جلد سے عجابیت آ کریں آپ لوگ کی کیا رائے ہیں آج کی ویڈیو کیسے لگی اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کمر سیکشن میں ضرور کی جگہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولے گا اور جی جس نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل بھی سبسکرائب کرے تاکہ نیو آنے والی ہارڈ ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو معصول ہو سکے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ